موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں سو کالڈ ریشنل مائنڈز کا دور ہے اور بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے تو انسان انکار کر بیٹھتا ہے اور ہر چیز ریشنل گراؤنڈز پر دیکھی جاتی ہے ہر چیز حصیات پر احساسات وہ بھی جو ظاہری ہوں باطنی علوم سے دوری بہت سارے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کرامات اولیاء کا لوگ انکار بھی کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پر ثبوت لے کر آؤ سب سے بڑا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے پہلے سمجھ لیں کہ کرامت ہوتی کیا ہے کرامت جو ہے یہ ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کرامت کہتے ہیں اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم الانبیائی والمرسلین ہے آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا تو جھوٹا نبی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو ولی جو ہے اس کے ہاتھ سے عادت کے خلاف کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے وہ نبوت کا دعوی دار نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس عمل کو کرامت کہتے ہیں اچھا قرآن کریم اسی طرح سنت اسی طرح اسلاف کی کتب میں بہت دلائل موجود ہیں اب کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول کی حکایت جو قرآن کریم اس زمن میں بڑا واضح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو تو ایک بڑا جن بولا کہ میں وہ تخت حاضر کروں گا قبل اس کے کہ یہ مجلس برخواست ہو جائے اور میں بے شک بڑا قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں سورة نمل کی آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہرحال اسی آیاء مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی ایک شخص نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا ایک پل میں یعنی آپ اپنی پلک کو جھپک کے کھولیں گے یہ حاضر ہو جائے گا تو ان آیات کے تحت مفسرین کرام مثال کے طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نور العرفان کے سفاعت سو سولہ پر اچھا اسی طرح سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام نے ان سے یعنی کہ مریم علیہ السلام کے پاس ان کی نماز کی جگہ جاتے تو ان کے پاس نیا رزق پاتے تو کہا کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے پاس سے ہوا من عند اللہ اللہ کے پاس سے تو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی انعام کا آنا جو عام حالات میں ممکن نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں آتا ہے کہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت عادت کی خلاف چیزیں ظاہر فرماتا ہے اسی طرح احمد یار خان نعیمی باب الکرامات کے تحت فرماتے ہیں کہ کرامات جمع ہے کہ کرامت کی معنی کیا ہے تعظیم اور احترام یہ معنی ہے کرامت کے اسطلع شریعت میں کرامت وہ عجیب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا موجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے سو اس موجزے کے جو دلیل نبوت ہو جیسے وحی اور آیات قرآنیہ متزلہ کرامات کے منکر تھے انکار کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں متزلہ جو ہے وہ فرق داللہ ہے گمراہ فرقہ ہے اہل سنت کی نزدیک کرامت حق ہے عاصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام تک لے آئے اسی طرح حضرت مریم کا بغیر خاوند حاملہ ہونا اور غیبی رزق کا کھانا اچھا اصحاب کحف کا بے کھائے پیئے کئی سو سال تک زندہ رہنا یہ تمام کرامات اولیاء میں ہیں اور قرآن کریم بڑا واضح ہے اسی طرح پیرانے پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات ان کا ذکر بھی پھر آپ نے فرمایا تو مرات المناجیح کی جلد نمبر آٹھ صفحہ ٹو سکسٹی ایٹ پر تو شرح المقاصد میں آتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور اللہ کے سوا ہر کسی سے اپنی ہمت اور توجہ کو پھیر دیتا ہے اور ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت ایسے کام سادر ہوتے ہیں جو خلاف عادت ہوتے ہیں اور یہ کرامت کہلائے جاتے ہیں اور یہ جائز ہے اگرچہ ولی کے قصد سے ہو اور قصد قدرت الہیہ کے شامل ہونے کے سبب یہ موجزات کی جنس سے ہے اور کرامات کا ظہور واقع اور ثابت ہے جیسے کہ حضرت مریم حضرت عاصف بن برخیہ اور اصحاب کحف کے قصے اور کرامات جن واقعات کا ذکر پھر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگی میں تابعین کی صالحین کی زندگی میں تواتر سے ان کے ثبوت ملتے ہیں اور پھر شرح المقاصد میں یہ عبارت بھی آتی ہے جلد پانچ صفحہ فیف سیونٹی ٹو پر کہ متزلہ نے کرامات کا انکار کیا اس زمن میں علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں پس ولی کی کرامت خلاف عادت سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مسافت بعید کو دور کی مسافتوں کو دور کے فاصلوں کو مدت قلیلہ میں تیہ کر لے کم عرصے میں تیہ کر لے اس کی شرح میں علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح العقائد النصفیہ مطحن العقائد کے صفحہ ون فورٹی سکس پر کہ مثلا صاحب سلیمان یعنی آصف بن برقیہ کا تخت بالقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے مسافت بعیدہ سے لے آنے دور کی چیز کم وقت میں لے آنا اسی طرح شرح فقہ اکبر میں ہیں کہ کرامات اولیاء حق ہیں یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور معتزلہ اور بدتیوں کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا معتبر نہیں شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر ہنڈرڈ ان تھئی اسی طرح آپ کو ان چیزوں سے یہ بات تو آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ کرامات کا انکار کرنے والے وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور کون لوگ پاسٹ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کرامتوں کا انکار کیا ہے شرح مقاصد میں کرامات اولیاء کے منکرین کے بارے میں یہ موجود ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سیونٹی فائف پر کہ بدتیوں اور گمراہوں کی طرف سے کرامات کا انکار کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ نہ تو ان کی اپنی جانوں سے ایسی باتیں سادر ہوتی ہیں نہ ہی وہ اپنے قائدین سے ایسی باتیں سن سکتے ہیں بڑی پیاری سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ غور کریں کہ انکار کون کر رہا ہے جو اس قابل نہیں ہے کیونکہ وہ گمراہ ہے تو گمراہوں کے ہاتھ سے تو کرامت نہیں سا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سادر کروائے گا تو چونکہ ان کے ہاں ہوتی نہیں ان کے بڑوں کے ہاں بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بھی گمراہ تھے تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی گمراہی کا اعلان کریں اس کو مانیں کہو کہ بھئی ہے ہی نہیں بڑی پیاری سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ گمراہوں کے ہاں نہیں ہوتی کیونکہ ان سے ہوتی نہیں نہ ان کے بڑوں سے ہوتی ہے نہ بڑوں سے کبھی سنی انہوں نے حالانکہ وہ عبادات اور مجاہدوں میں مصروف رہتے اور گناہوں سے بچتے تھے جب نہ وہ خود صاحب کرامت تھے اور نہ ہی ان کے بڑوں کو یہ دولت ملی تو ان بدتیوں اور گمراہوں نے اولیاء امت پر اعتراضات شروع کر دیئے ان کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیا اور ان کی کھال کھینچنی چاہی ان کو جاہل صوفیوں کا نام دیا اور ان کو بدتیوں میں شمار کیا جن پر وہ گالیوں کے ساتھ زبانیں دراز کرتے اور انہیں اونٹوں کی طرح بوجھ اٹھانے والا قرار دیتے اور یہ نہ جانا کہ ولایت کا مدار عقیدے کی طہارت باطن کی صفائی طریقت کی پیروی اور حقیقت کے انتخاب پر مبنی ہے بہت پیاری طریقے سے آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی آپ کو ایسے جہلہ نظر آئیں گے دو قسم کے جہلہ ہیں جو صوفیوں کے کپڑے پہن کر الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک تو تصوف کو بدنام کیا ہے انہوں نے ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں تصوف کسی ڈراموں کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں میں میرے پر وجد کی کیفیت آگئی ہے اور اس طرح کہ عجیب و غریب سے دھمال ہو رہے ہیں کوئی جوڑوں کا راٹے کر رہا ہے ایک عجیب کیفیت ہے تو یہ تو تصوف نہیں ہے لیکن افسوس در افسوس جن جاہلوں کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ تصوف کیا ہے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہی تصوف ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ تصوف ہے تو پھر یہ غلط ہے تو یہ تو غلط ہے اس کو تو صوفی بھی غلط کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سارے کے سارے تصوفی کو غلط کہہ دو کیونکہ تم نے کبھی تصوف پڑھا ہی نہیں تمہیں معلوم ہی نہیں تصوف ہوتا کیا ہے تو یہی حال ہے جو یہاں شرح المقاصد میں ہے کہ انہوں نے کھال کھینچنی شروع کر دی صوفیوں کو کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو صوفیوں کو ہی کہہ دیا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں اور اپنے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے بات کرو امریکہ کی جواب دیتے ہیں افریقہ کا تھوڑے دنوں کے بعد اگر آپ ان سے تھوڑی دیر گفتگو کریں تو بات بدل دیتے ہیں جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے کیوں کیونکہ پلے میں کچھ ہے نہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں جن کو یہ سمجھتے نہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے میں تو کہتا ہوں بھئی قرآن کریم میں بڑا واضح اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو جن احکامات کے ساتھ بیجا ان میں سے ایک تھا وَا يُوزَكِّهِم ان کا تذکیہ کریں مجھے بتاؤ تذکیہ کیسے ہوتا ہے تذکیہ کیسے کرو گے تم روح کو نماز کیسے پڑھاؤگے دل کو نماز کیسے پڑھاؤگے کونسی شریعت کے قانون کے تحت دل کو تابع کرو گے دل کی اصلاح کرو گے نہیں کر سکتے یہ یُوزَكِّهِم کا معاملہ ہے تو یُوزَكِّهِم کے لئے اللہ نے صوفیہ کو چنائے ان کی محنتیں جب یہ تفاصیر ان سے بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں آپ قرآن کا مطلب نہیں بیان کر رہے سہی اللہ کے بندے پھر تم مجھے تذکیہ کا مطلب سنجھا دو تمہارے کون سے بڑے نے تذکیہ کا مطلب ظاہر سے بیان کیا ہے اس سے بڑا پھر جاہل کوئی نہیں ہے کیونکہ تذکیہ کا ظاہر سے تعلق ہی نہیں یہ باطن سے تعلق ہے جب تعلق باطن سے ہے تو پھر اس کی اصلاح بھی باطن والے کریں گے بھئے قال والے تو حال پہ کام نہیں کر سکتے نا حال والے حال پہ کام کریں گے قال والے قال پہ کام کریں گے اور کمال تو یہ ہے کہ حال والے حال پر اور قال پر دونوں پہ کام کر دیں ایسے بھی ہوتے ہیں بعض حال میں بہت آگے ہوتے ہیں قال میں نہیں ہوتے بعض قال میں بہت آگے ہوتے ہیں حال میں نہیں ہوتے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صاحبان قال بھی ہوتے ہیں اور صاحبان حال بھی ہوتے ہیں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر چودہ صفحہ تری چونٹی فور پر کہ کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے اسی طرح مفتی امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ کرامت اولیاء حق ہے اس کا منکر گمراہ ہے مردہ زندہ کرنا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا مشرق سے مغرب تک ساری زمین قدم میں تیہ کر جانا غرص تمام خرق عادت چیزوں کا اولیاء سے ہونا ممکن ہے سو اس معجزے کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسے قرآن کے مثل کوئی صورت لے آنا یا دنیا میں بیداری میں اللہ کی دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے یہ کفر ہے یہ کفر ہے اب اس میں کیٹیگرائزیشنز ہیں نا اب یہ تو نہیں کہ کرامت کے نام پہ کچھ بھی کرتے پھرو تو بارے شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ 271 پر مفتی امجد علی آزمی نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے بھئی کرامت میں خرق عادت چیزوں کا ہونا ہے لیکن جو ولایت کا یقین یہ کہ وہ نبوت کا دعویدار نہ ہو اور ایسی چیزیں نہ کرتا پھرے جو ولایت کے درجے سے آگے کی چیزیں ہیں تو خیر بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درست سے آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ منکرین کرامت اولیاء یہ گمراہ ہیں اور پہلے بھی ایسے گمراہ فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور قرآن کریم سے جب ایک بات ثابت ہو چکی ہو تو پھر کوئی اس کا بھی انکار کر دے تو پھر اس کو گمراہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں بارال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی جو اہل حق کے لبادے اڑ کر گمراہی پھیلا رہے ہیں اور ان کو بھی ہدایت دے جو اہل حق کو گمراہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں یہی تو بڑا مسئلہ ہے میں اسی لیے بہت اس زمانے یہ تو وہ زمانہ ہے کہ انسان کو بہت کیرفل رہنا پڑتا ہے آپ ہر کسی سے علم بھی حاصل نہیں کر سکتے اور ہر کسی کے اوپر یوں ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ سمجھ نہیں آتا کہ حق و باطل کی پہچان بہت ضروری ہے اور اس کے لیے علم درکار ہے معرفت درکار ہے میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور کچھ ہوں بھی نہیں کچھ ہوں بھی نہیں لیکن یہی بات ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو علماء نے کتابوں میں جمع کی ہیں ہم تو میسنجر ہیں بس ان باتوں کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں ڈاکی ہیں تو بہرحال ڈاکیے کی اپنی کیا وقت ہوتی ہے کوئی وقت نہیں ہوتی وہ تو بس پیغام کو پہنچا دیتا ہے بڑے تو وہ علماء ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہی علماء ہیں اور ان کی محنتیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں